سلام اللہ حافظ نایشہ نے قرآن بھی گئے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 109 سے ہم نے جلابت کی پہلے اور اس کا ترجمہ اور تصیب یوم یجوع اللہ الرسول وہ قیامت کا دینی جب اللہ تعالی تمام رسولوں کو ایک اٹھا کردی مغلوقات بھی اٹھی ہوگی لیکن ان میں سب سے آگے آگے سب لوگوں کے نومائے امیاء اور رسول ان کو ایک لیے اٹھا کر لیں ویقول اور ان سے اللہ تعالی ہی کو فرمائیں گے ماذا اچھی تمہیں تو یہ کیا جواب ملا میں نے تمہیں دنیا میں پیغام دے کے لے جاتا تم نے وہ پیغام آگے پہنچایا اس پیغام کا تمہیں کیا جواب ملا مخلوق سامنے میری اس مخلوق کو تم نے میرا پیغام پہنچا دیا تھا کہ نہیں پہنچا دیا اس نے کیا جواب دیا تم نے انہیں کیا تعالیم دی تھی میرے پیغام کو کس طرح سے کس تفصیل سے کس انداز میں کس پیرائے میں کن لوگوں کے سامنے ہیں کہاں کہاں انہیں پہنچایا ہے اور ان لوگوں نے تمہیں کیا جواب دیا ہے عزیزانی کرامی یہ ہے وہ شہادت جہاں کا جس کا قرآن مجید میں بار بار ذکر آ رہا ہے سورہ بقرہ میں اس طرح ہم نے تمہیں صدر مشین امت بنا دیا ہے لِتَقُورُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ تاکہ تم تمام لوگوں پہ گواہ بن جاؤ کہ ہم نے فنا کو فنا کو فنا قلاتے کے لوگوں فنا محلے کے لوگوں فنا قوم کے لوگوں اینا نے چرا قرآن ہوں یہ گواہی وَيَكُونَ رَسُولُ عَلَى تُمْ شَهِلَىٰ وَاللَّهَكَ رَسُولُ تُمْ پہ گواہ بن جائے کہ ہاں میری امت کے فنا فنا لوگوں نے آگے پیغام پہنچاتے ہیں فنا لوگ پہنچانے نے مشروع پھڑے یہ شہادت ہے اور آپ نے پڑھا ہے سنا بھی ہے کہ حضور احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ نے مشن سے فارد ہو گئے تو آپ نے حج فرمایا اور خطبہ حضور احمد اللہ کہ وہ تاریخی تقریر آپ نے فرما لیے اور وہ تقریر فرما چکنے کے بعد آپ نے لوگوں سے یوں کہا اللہ حلب اللہ جبکہ ایک بات بتاؤ کیا میں نے اندرہ کے فرما پہنچا گئے تو منہ لوگ سمجھ گئے کہ آخر نام کا سمجھ گئے ایک سنگیت ہونے لگی اور وہ کسی بھی فرزیلہ پہلان گھائی مار مارکہ ہونے لگی جبکہ پتہ چل گیا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پیغام پوچھا گیا پوچھا اللہ حلب اللہ کیا میں نے پیغام پوچھا گیا تو روتے ہوئے سسکیاں لیتے ہوئے ہر طرف سے یہ آواز آنے لگی بلا یا رسول اللہ انت قد بلگت الرسالہ وعدیت الامانہ ونسحت الامہ ہاں ہاں یا رسول اللہ آپ نے اندرہ کا فرغام پوری طرف میں تک پوچھا گیا وعدیت الامانہ اور امانہ کے علا کرنے کا حق علا کر دیا ونسحت الامہ اور امت کی خیر خالی کا امت کے لئے دردنے کا امت کے لئے پتھر کھانے کا آپ نے حق رکھا جب یہ ایک داست چالیس ہزار کے مجمع سے ہر طرف سے یہ آواز بلگ نہیں تو اس وقت آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور آسمان کی طرف یہ امی بلند کر کے آپ نے فرمایا اللہم فشت اے لکھو بھی دوا ہے دیکھتے اکھو میرے بارے میں کہا کہہ رہی اللہم فشت اقیمت کے آدمی کہہ لکھ دوا ہے یہ دواہی ہوتی ہے کہیں اللہ کی کہیں اللہ کی رسول کی اللہ کی بلندوں کی پوری مخلوقات اور یہ جانے گرمی یہ قدیم منطق ہوتا ہے کہ جب روزہ اقس پر حاضر ہی دیتے ہیں وہاں بھی ایک واقعہ دیں کہ یا رسول اللہ فشت اِنَنَا تَذْعَامَنْ اَبِاللَّهِ وَقَيْسَ اے لَا یا رسول اللہ بس فارے دوا ہے کہ ہم اللہ پہ ایمان لاتے ہوئے اور آپ پہ ایمان لاتے ہوئے ہم آپ پہ کرواجے کے حاضر ہوئے یہ بھی دواہی ہوتی ہے تو یہ پھر آخر میں دواہی آ رہی ہے اللہ کا تمام انبیاء سے رسول اللہ سے لے رہے ہیں یا مانگا اجیب تم تمہیں کیا جواب جاتا ہے اور اللہ حایت مالا اب یہ بلکل بیسے ہی جواب ہے جیسے کہ حضور اقرام صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ صحابہ سے کوئی بات پہتے تھے صحابہ کو کچھ مانگوں ہوتا بھی تھا یوں کہے جیسے کہ اللہ وہ رسول اللہ 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 رسول بیسے جاندے تو یہاں پھر تمام انبیاء اور رسول اللہ کی حضور اللہ کی شاہر جلال اللہ 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 ہمیں کوئی نہیں تیری مخلوق میں کیا 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 جواب دیا اس کا صحیح این تو اے اینا تجھے ہاں ہمارے سامنے جو کچھ ہوا ہم کو بیان کر سکتے ہیں ہماری زندگی میں ہمارے جیتے ہیں اللہ تباہت میں جو ہمیں اطلاعات آئی تو تو ہی بہتر جانتا ہے لا علم اللہ اِنَّكَ أَنْتَ عَلَّهُمُ الْقُيُّوُّ اے اللہ اللہ علم الغیب چھوٹی ہوئی باتوں کو جاننے والا غیب کا علم رکھنے والا اے نا سوائے تیرے وہ کون ہے تو ہی جانتے ہیں ہم تو وہ باتیں نہیں جانتے ہیں کہ تیری مطلوب تیرے پراغان کے ساتھ کیا کیا ہے آگے اس مرضو پر تفصیل سے بخواہی ہے